ہیلو دوستو شہرک خان کا فلمی پردے پر پھینس کا انتجار اب ختم ہو چکا ہے پچیس جنوری کو چار سال بعد کنگ خان پتھان سے سلور سکرین پر دستک دے چکے ہیں پہلے ہی دن فلم نے جبردست کمائی کا ریکارڈ توڑ دیئے تو سلمان خان کے کیمیوں کو بھی کافی پسند کیا جا رہا ہے تھییٹر میں پتھان اور ٹائگر کو ایک ساتھ دیکھ خوب تالیاں بجیں فرینڈس وہیں اب سلمان خان اور شہرک خان کے فینس کے لیے ایک اور گوڈ نیوج ہے پتھان میں شہرک کے ٹائگر تھری میں کیمیوں کا ہنٹ دے دیا گیا جس سے صاف ہے کہ دونوں سپرسٹار کی جوڑی پھر سے بڑے پردے پر دھمال مچائے گی فرینڈس پتھان کو لے کر ایک اور درشک کافی بیتاب تھے تو کئی جگہ اس کو لے کر ویرود بھی ہو رہا تھا جگہ جگہ فلم کے پوسٹر جلا کر پردرشن کیا گیا فلم سے چار سال بعد شہرک خان کی واپسی کے ساتھ ہی سلمان خان کے کیمیوں کو فینس کسی ٹریٹ سے کم نہیں بتا رہے ہیں لمبے سمیں بعد شہرک اور سلمان کو ایک ساتھ دیکھ کر وہے کافی خوش ہیں سوشل میڈیا پر بھی پتھان کے سین کا ویڈیو خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں فینس خوشی سے تالیاں اور سیٹیاں بجاتے نجر آ رہے ہیں وہیں فلم کے چند منٹوں کے کیمیوں سے سلمان خان نے درشکوں کا دل جیت لیا ہے اس سین کے دوران ٹائگر بن سلمان نے شہرک کے کیمیوں کا ہنٹ دے دیا ہے فرینڈز فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ایکشن سین کے دوران پتھان کو بچانے کے لیے ٹائگر پہنچتا ہے اس کے بعد ٹائگر پتھان سے کہتا ہے ایک بڑے مشن پڑ جا رہا ہوں ٹائگر کو پتھان کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو جندہ رہے گا نہ اس پر پتھان اس سے وعدہ کرتا ہے ایسے میں اس ڈائیلوگ کے بعد سے ہی فینس کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ٹائگر تھری میں شہرک خان کا کیمیوں پکا ہے دوستو بتا دیں کہ پتھان میں شہرک خان کے علاوہ دیپکا پادکون اور جون ابراہم بھی مکھے بھومی کا میں ہیں فلم کی ریلیج سے پہلے ہی اس کا ویروت کیا جا رہا لیکن ریلیج کے بعد سے ہی شہرک خان کے فینس کی دیوانگی دیکھتے ہی بنتی ہے فلم نے اوپننگ دے پر ہی تیرے پن کروڑ کا کلیکشن کر لیا ہے ایسے میں یہ فلم شہرک خان کے کریئر کی سب سے بڑی اوپنر بن گئی ہے دوستو آپ ٹائگر تھری میں شہرک خان کا کیمیوں دیکھنے کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب جرور کریں